ملک ریاض سے گفتگو سے بھی لا تعلقی کا اظہار کہا 26 سال سے کہہ رہا ہوں زرداری اور نونلی ایک ہی ہے لانگ مارچ ختم کرنے کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں مارچ ختم نہ کرتا تو فون خرابہ ہو جاتا لانگ مارچ کی ناکامی پر امران مایوس ہے مریم نواز کی تنقید کہتی ہے امران اسٹیبلشمنٹ میں اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو بدل گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی متحدہ سے ملاقات معایدے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا آصف علی زرداری نے متحدہ کو انتخابات سے متعلق بیانات دینے سے بھی روک دیا پندرہ سے بیس دن میں نتیجہ نکلے گا شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں کسی کو کوئی یقین دہا لی نہیں سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں فسادی ٹولے کو سزا ملے گی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی پریس کانفرنس کہا امران خان اور محمود خان کے دھمکی آمیز بیانات پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اپنی رائے سے کابنہ کو آگاہ کرے گی رانہ سنہ اللہ کی پریس کانفرنس الٹا چور کتوال کو ڈٹنے کے مترادف ہے فواد چودری کا رد عمل کہا انہیں آنکھیں بند کر کے سن لے تو لگتا ہے بانی ایم پی ایم بول رہے ہیں پیپل سوارٹی کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں کراچی آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے شہر خراب حالات کے باوجود ملکی معیشت چلا رہا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کا بیان یوٹیلیٹی سٹورز پر تیل دو سو تیرہ روپے اور گھی دو سو آٹھ روپے فی کلو مہنگا قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکشن جاری کوکنگ آئل کی فی کلو قیمت چھ سو روپے سے تجاوز کر گئی ایس بی سی افسران کی ترقیوں میں حائل بڑی رکاوٹ دور گریڈ اٹھارہ اور انیس کے افسران کی سینیورٹی لس جاری کھڑ دی گئی اور گلچہ نے میمار پولیس کی سرپرستی میں پانی کی چوری کا انکشاف انور مری گوٹ کے پانی مافیا نے کیسری کی لائن سے پانی چوری کر کے ٹینکرز کو فروح کرنا شروع کر دیا